اسلام علیکم ناظرین امٹی ایس نیوز نیٹ وک میں آپ سبھی کا استقبال ہے شیک سعید باوزیر کے قتل میں ملوث ملزم ہوئے گرفتار حیدرباد پولیس کی کاروائی حیدرباد کے پرانے شہر میں پیش آئے شیک سعید باوزیر نامی سوشل ورکر کے قتل کی واردات کے معاملے کو پولیس نے حل کر لیا واضر ہے کہ دس اور گیارہ اگست کی رات دیر گئے باوزیر جن کا تعلق بارکر سے تھا ان کے پر مولک ہتیار سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا تھا آج پولیس نے قتل کی اس پاردات کو حل کر لینے کا دعویٰ کیا اور میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا پولیس کے مطابق ملزم بیس سال کے احمد بن حاجب ساکین سلطان شاہی بیس سال کے محمد ایوب خان ساکین مغلپورا کے علاوہ ان کے دو ساتھیوں کو گرفتار کیا جبکہ دیگر دو ملزم سالے سادھی اور عمر سادھی ساکین بارکرس مفرور بتائے گئے ہیں پولیس کے مطابق قتل کی وجہ مبینہ طور پر غیر فطری عمل کے لیے دباؤ بتائے گئے ہیں پولیس کے مطابق باوزیر کو آنکھوں میں مرچ پاودر چھڑک کر محلک ہتیار سے حملہ کر کے قتل کیا گیا ہے دیگر مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کوششیں جاری ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند تفصیل ہماری یہ خاص ریپورٹ میں ایسے ہی اہم اور خاص خبروں کے لیے ایم جیس نیوز نیٹورک کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں ہم لوگ پہلے 302 کیس سویشتر کیا اس کے بعد ہمارا انویسٹگیشن میں کرمینل کانسپریسی کا بھی سیکشن ایڈ کیا ہے ناو انڈر سیکشن 302 120 بی ریڈوی 34 IPC بن لگ اڑا پی ایس میں 207 by 2023 میں ایک کیس بک کیا ہے اس کیس کا ڈیٹیلز میں جایا تو گیا تو ہم کو یہ ڈیسیز شیخ بھاوزیر اور ایون مین اکیوز ایون کا نام احمد بن حضب ایج 20 years واشنگ میشن میکانک کا کام کرتا ہے سو ان دونوں کا ٹونٹی ٹونٹی ون میں ایک کیس میں دونوں دونوں نے چنچل گوڑا جیل میں ملا ہے اس ٹائم سے ان دونوں کا پرنشپ بھی تھا اور اس پرنشپ کچھ ہمو سیکسول کینڈ آف ریلیشنز بھی تھا اس کے بعد بھی ان دونوں باہر آنے کے بعد ان دونوں کبھی کبھی ملتا تھا ڈیسیز شیخ بھاوزیر میں اے سوشل میڈیا میں زیادہ کہیں کہیں چیزوں میں کہیں کہیں ٹاپک کا اوپر ویڈیوز بنا رہا تھا سو اسی ٹائم پہ اس میں اکیوز ایٹو احمد صادی ایتری عبداللہ صادی اس میں عبداللہ صادی اور احمد صادی اے دونوں اس میں عبداللہ صادی منصپل چیرمن جنپل منصپالٹی کا منصپل چیرمن ہے سو جلپل لی منصپالٹی میں جو بھی ایشیوز ہو رہا ہے کچھ کئی کئی ٹاپک کا اوپر اے ڈیسیز شیخ بھاوزیر نے کافی سارا ویڈیوز بنایا ہے کئی ویڈیوز میں اس کو ڈی فیم کیا گیا ہے اور کبھی کبھی بلاک میل بھی کیا ہے سو ان لوگوں کو اے ٹو احمد صادی اے تری عبداللہ صادی اور سالے صادی ان تینوں اور اے فی عمر صادی ان تین چاہت جنہوں کا پرسنل گرجس تھا اے شیخ بھاوزیر کا اوپر تو ایک گرجس کے گرجس سے ایک دو بار اس کو ڈیسیز کو بلا کے بات بھی کیا گیا ہے اور لگ بگ 9 لاکھ تک بھی دیا ہے ابھی ابھی ہم کو پتا چلا کہ شیخ بھاوزیر نے بلاک میل کیا اس کے داروں اے اکیوز احمد صادی اور عبداللہ صادی لگ بگ 6-7 لاکھ تک پیسہ بھی دیا ہے پھر بھی شیخ بھاوزیر نے پھر بھی یہ سوشل میڈیا میں اور یہ واتس اپ گروپ میں بہت سارے ویڈیوز ایک انیسٹ انڈا انڈا گلوپڈ ایکٹویٹیس جلپلی مونسپالٹی ایریا لینڈ گرائبنگ کا اور کچھ اور چیزوں کا ویڈیوز ڈال رہا ہے اس کو دیکھن کر رہا ہے سو اس کو ہٹانے کے لیے اس کو سٹل کرنے کے لیے انہوں نے ایون احمد بن حضب کو ایک ٹول جیسا یوز کیا بگاہز احمد بن حضب حضب اور شیخ بھاوزیر کا ریلیشنشپ تا پہلے سو ان دونوں کو اس کو ٹول بنا کے اس کے ساتھ اس کا پرسنل گرچ سیڈل کر سکتے بھول کے سوچ کے احمد صادی بھول کے یہ دونوں کا بیچ ریلیٹیو ہے احمد صادی احمد صادی فیاملی اور احمد بن حضب کا بیچ میں احمد صادی بھول کے ایک ریلیٹیو ہے اس سے انہوں نے ایک ڈیل بات کر کے تیرہ لاکھ کا پیسہ دے دیں گے ہم اس کو ہٹا گیا ہوتا ہے اس کو مار دیا گیا ہے تو آپ کو 13 لاکھ دے دیں گے بول کے عمر صادی کے دوروں آہ 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 کو لے کے اس کو اس کو ڈرہ کے شیخ بہوزیر کے پاس لے کے گیا ہے اس دن اس رات میں وہ سعود کو اندر بیچ کے اور توڑے دیر کے بعد جب بہوزیر نے ایک اچھا سرکمسٹریس میں جس کے اس ٹائم جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور ٹائم دیکھ کے احمد بن حضاب نے جو آلڈی لے کے آیا نائپ لے کے آ کے چلی پورڈر لے کے آیا چلی پورڈر سپرنکلنگ کر کے نائپ چاکو لے کے اس کو مار دیا ہے اس کے بعد جلدی سے جلدی پورا اپسکاننگ ہو گیا ہے اور جو کرنیلز کانسپریسی میں انوالڈ ہے وہ لوگ بھی جب جب مردر ہوا اس دن سے اپسکاننگ میں تھا سو آفٹر آلیس سنسیشنل مردر اور سی پی سارا جو کرنیلز کلیرلی ٹولڈ تو گو ٹرو پروپرلی ان دے ایویڈینس اور پروپر انویسگیشن کے جانے کے لیے آرڈر دیا گیا ہے اس کے حساب سے آٹ ٹیم سپیشل ٹیم فارم کر کے کہی جن ڈونڈ کہی جگہ ڈونڈ کے ابھی چار آدمی کو پکڑ لیا ہے پورا فارمالٹیز کر کے آج ایون احمد بن حضیب ایٹو احمد صادی ایتری عبداللہ صادی مونسپل چیئرمن جن پلی مونسپلٹی اسکس محمد ایوب خان ان چار آدمی کو آج آفٹر فارمالٹیز ہم جیوڈیشل ریمائنڈ کو بیج رہے سو اس کیس میں جلدی سے جلدی ڈیٹکٹ کر کے آٹیوزٹ کو پکڑ کے لے کے آیا سو سی پی صاحب نے ہم کو اپریشیٹ کیا گیا ہے سو آئی کانگریجلیٹ آل دا ایسی پی چندران گورتا ایس شو بنلا گورتا اور سو سکس پھل ریمائنڈ کو دیکشن کے لیے کے ساتھ آئی کانگریجلیٹ آل دا ایسی پی کچھ ریمائنڈ شو بنید کیا ہے احمد حضابی کو عمر صادی پہا چانتا ہے عمر صادی سے احمد صادی کا ایک ریلیشن ہے ایک ویڈیو ویرال ہون آساب کل تھے ایک ایوان کا اس نے پولیس کسٹڈی پہ رہنے ہو ویڈیو ویرال کیا ہے اس کے پر آپ کیا کرنے گی بلیس کی عقیقا ہے نای جس ٹو ڈائی وردد اٹنشن او بلیس کیا ہے دل نبیس کیا ہے اس وقت آتنا ہے اوہ سایر کیا ہے پولیس کسٹی مشراب خواب نگے پاوڑ وہ لیوو جانتا ہے اب سب کنے مجھے عنہ سب لوگوں کو یہ کلیرفی کرنا چاہ رہا ہے کہ بہت سارے ہی سوشل میڈیا میں یہ آڈیو کلپ بھائر ہو رہا ہے کہ پولیس بالا اکشن نہیں لیا بول کے تو ہمارے پاس پورا ایویڈنس ہے سو جب شیخ باوزیر نے ہم کو کمپلینٹ دیا 27-7-2023 کو اس کا کنٹنس فائنٹ 6 کا کنٹنس آتا ہے فائنٹ 6 IPC is non-cognizable non-cognizable یہ ہوتا ہے پولیس ڈیریکٹلی کیس بک نہیں کر سکتے فائنٹ 6 کنٹنس میں جب بھی کسی کو ڈار آتا ہے اس میں ڈیریکٹلی پولیس کیس نہیں بک کر سکتے اس کو نان کارنزیبول بولتا ہے سیکشن کا اوپر کورٹ کا پرمیشن لینا پڑتا ہے ہمارے لوگ کمپلینٹ لے لیا کورٹ کو پرمیشن کے لیے apply بھی گیا جب پرمیشن آتا ہے تو اس میں ہمارا پولیس کا کسی کا بھی نگلیجنس نہیں ہے دونوں کا یہ سوشل میڈیا میں پرسنل ڈیفرمیشن کرنا بہت سارے چیز چلتا رہا ہے دونوں روڈی شیٹر اس کو بلا کے بات کیا کبھی کبھی روڈی شیٹر کنسلی سیشن میں بھی ہم نے بارنگ کیا تو ہمارے طرف سے there is no lackness there is nothing that we have not done from our police side so I want to clarify this to all the public whenever some information is coming whenever something somebody is threatening definitely we are taking action and we will continue to take action we can't take action on our own it has court has to decide whether to register a complaint or not so once the court gives the permission we will register the case I know in the video about the virus police and oppositor like the action we support there is many videos daily many people do videos بناتا ہے but جس میں substance ہے اس میں ضرور ہم action لگنا جس میں substance نہیں ہے just evidence تک انہی بھی intimidation کرو وہ fine art 6 سے آتا ہے وہ kanun میں IPC میں اس سے زیادہ سکشن نہیں ہے and fine art 6 is a non-cognitive offense we cannot take action on our own what we can do is call them and counsel them we counsel them we called we have called them for bind-over also and we have told informally and formally we have sent a requisition to the court no when something is in the subjudice we cannot tell anything if something we tell it goes again is the investigation so when something is investigation first one one says the accused after another thing comes out then you can ask first see we cannot something happen directly we cannot judge it takes time to establish an evidence it takes time to bring out the justice it takes time actual truth just like that that's why we did not give any statements we did not attend any cause because we want to get proper evidence to fix anyone when these normal sections come we will in the substance we will warm them if possible we can if possible we will register a case with the help of court so how will have been court to have been it depends on the gravity in some allegations have some good information if the court satisfies they will do it will do the main accused even from one another police موسیقی